یہ بھی بات آئی کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے خراب کیے گئے تقریر میں جناب یہ تعلقات تو پورے عالم عرب سے آپ نے خراب کیے تھے ہم نے تو نہیں کیے تھے یہ تو جنرل کمر جوید باجوا کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس بچارے نے محنت کر کے جگہ جگہ ہر ملک کے اندر جا کے پاکستان کے تعلقات کو دوبارہ بحال کیا تعلقات خراب کیسے ہوئے تھے سعودی عرب دیکھئے بات یہ ہے کہ جب یمن کا معاملہ آیا پہلے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلم لیگ نون کے بعد وزراء اور بالخصوص خاجہ آصف جو ہے کہ جیس سعودی عرب نے فوج مانگی تھی کہ ہمیں یمن میں سعودی عرب نے کبھی یمن میں بھیجنے کے لیے پاکستان کی فوج نہیں مانگی ہے بلکل یہ جھوٹ بولتے ہیں صرف انہوں نے تیہ کیا تھا کہ ہم نے وہاں تو یہ چپ کر کے بیٹھے رہے جب سعودی عرب میں گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ہم یمن میں جا رہے ہیں ہوسیوں کے خلاف تو وہاں تو یہ سر مارتے رہے اور یہاں آگے پارلیمنٹ میں انہوں نے گالیاں دی دلوا دی ہیں یہ جرم چھوٹا جرم ہے کہ ایک ہمارا دوست ملک جو ہے ایک نہیں تھا اس میں پورا عالم عرب تھا جب مشکل آتی ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب مشکل آتی ہے آپ نے اگر نہیں بھی جانا تھا تو آپ وہاں کہتے کہ یہاں ہمیں یہاں یہاں مشکلات ہیں آپ وہاں تو سر مارتے رہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جب یہاں آئے تو آپ نے پارلیمنٹ میں ایسی تحصیل ان کی پھیڑا ہے ابھی جو وزیر حاجہ صاحب شاہ میں متقریش انہوں نے بھی بیان دیا اس کے بعد بھی تو حالات تھا نہیں کوئی اتنے دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خارجہ امور ہوتے ہیں نا یہ بڑے حساس ہوتے ہیں آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ وہ برادرانہ ایک اخلاق اور محبت اور پیار کے اوپر ہوتے ہیں ہمیں گلہ اگر کرنا ہم کرتے بھی ہیں ہمیں گلہ کمرے میں بیٹھ کے کرنا چاہیے ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں گلہ کرنا چاہیے اور توقعات ہوتی ہیں لیکن اگر وہ میری توقع پہ نہ بھی پورا اترے تو مجھے اس سے گھر میں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے مجھے اس کی وہ سڑک پہ بیٹھ کے سڑک پہ کھڑا ہو کے نہیں اگر آپ کوئی میرے سے مسئلہ ہے یا آپ میرے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیلی فون اٹھائیں نا مجھے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو اگر مجھے آپ بتائیں کل وہ ہمارے متعلق کوئی ایسی بات کریں تو ہمیں گلہ نہیں ہوگا آپ کے اپوائنٹمنٹ بھی اسی لیے ہی تھی نا کہ حالات خراب تھے ہمارے سعودی عرب سے نہیں میری تو ابھی ہوئی یار اس میں انٹرفیت ہار میں نہیں ہے نہیں وہ تو بہتر ہو اس کا مطلب ہے کہ بہتر ہوئے تو یعنی میں آپ کو بتاؤں مشتملی نون کے ذمہ دار ترین لوگ جو ہیں وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں خود میاں صاحب کے بھائی نہیں ہیں یہ رات کی تنہائیوں میں بڑھ صاحب ملنا بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو ہیں وہ جب بلاوہ آتا ہے تو کپتان صاحب کے بلاوے پہ بھی چلے جاتے ہیں آرمی چیف تو بہت بڑی بات ہے چور دروازوں سے اس ملک کے اندر اقتدار میں آنے کی خواہش اللہ ماشاءاللہ سب کے دل میں بڑھ صاحب ہمارے دینی مدارس کسی ایسی تحریک میں جو فوج کے خلاف ہو کسی ایسی تحریک میں جو ملک کی سلام تکے اداروں کے خلاف ہو جس سے ملک میں انتشار پیدا ہو نہ کل حصہ بنے تھے نہ آج حصہ بنے گے آپ کو اتنا یقین کیسے ہے لاہور میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ مدارس سے گئے ہیں گجرہ والا سے کتنے لوگ مدارس سے گئے ہیں یعنی آپ نے اپنا رول ادا کیا ہے بھائی مدرسہ نہیں آنا چاہتا ہے اس ساری گیم میں مدرسے کا کیا تعلق ہے مدرسے کو سب سے زیادہ مارنواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب کے دور میں پڑھئی ہے بڑھ صاحب کیا مولا فضل الرامان صاحب اور ان کی جماعت نے اس دور میں کبھی جا کے ان کے گھروں میں مرب بھی رکھا ہے میرا مدرسہ اقتدار کی گیم میں ملک کے عدم استحقام میں استعمال نہیں ہوگا بڑھ صاحب میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں گجرانوالہ کے جلسے میں مدرسے کے بچے نہیں ہیں کراچی کے جلسے میں مدرسے کے بچے نہیں ہیں تو پھر یہ ہمیں شاباج دیں میاں صاحب کو ہوا کیا اقدام مایوسی کس سے مایوس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہیں نہ کہیں ماضی کی طرح کو رستہ بن جائے گا جنرل باجوہ صاحب نے کسی بھی قسم کا سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کرنی ہے ان کو کہہ کیوں رہے تھے کیا آپ کریں کردار ادا پاکستان میں ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے اس سے انکار تو نہیں آپ پہل سے